اور پردیش کی سب سے بڑی اور اہم خبر کی بات کریں تو دموں سے اس وقت کی بڑی خبر ہے سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ نیوز ایٹین کی خبر کا یہاں پر اثر ہوا ہے سب سے بڑا یہ اثر ہوا کہ سیم شیورا سنگھ چوہن کے نردیش کے بعد اب جانچ کی گئی ہے دنگا جمنا سکول کے پربندھگوں پر معاملہ تک درج کر لیا گیا ہے الگ الگ دھاراؤں کے تحت سکول پربندھن پر یہ پورا معاملہ درج کیا گیا ہے ایس پی راکیش کمار سنگھ نے یہ معاملہ درج ہونے کی جانکاری دی ہے الگ الگ دھاراؤں میں پولیس صدق شک نے بتایا ہے کہ دوسرے بندوں پر ابھی جانچ کی جا رہی ہے اور جانچ کے بعد اور بھی تتھیے سامنے آ سکتے ہیں تو جانچ ابھی جاری ہے لیکن کچھ معاملوں کے سامنے آنے کے بعد ان کے اجاگر ہونے کے بعد خبر کا اثر یہ ہوا کہ نردیش کے بعد ایف آیا درج کر لی گئی ہے اور کئی دھاراؤں کے تحت معاملہ دیا چکی ہے مانی مخمنتری جی نے اور ساسن کی طرف سے لگتار نردیش رہے ہیں کہ اس میں جو بھی تتھے آتے ہیں تتھےوں کے آدھر پر خاروائی کیا جائے چونکہ کل دو تین بچیوں کے ایسے قتن سامنے آئے جو جن کو دیکھنے کے بعد جن کو سمجھنے کے بعد ایسا لگا کہ یہ قتن سنگیان میں لیے جانے ہو گئے ہیں کمیٹی نے ان پر بیانوں کو اپنے پاس بھیجا کیا آپ اس پر سنگیان لیجی اس کے ادھار پر ہم لوگ کے دورہ جانچ کر کے اس پر پربندن کے خلاف اس میں کافی کی بولا گیا تھا تو اس کے ادھار پر ہم نے ایک دوسو پنچانگے پانسو چھے آئی پی سی اور جی جی ایک کے طرح جمنائی جسٹریس ایک کے طرح گزما قائم کیا اور دموں ہی نہیں دموں میں جو گنگا جمنہ سکول کو لے کر باتیں سامنے آئی جس کے بعد سی ایم نے اب سخت کاروائی کی بات گئی ہے سی ایم نے کہا کہ جہاں ابھی غلط طریقے سے شکشہ دی جا رہی ہو وہاں کڑی کاروائی ہو گئی یہ تطح بھی سامنے آیا کہ سکول کے پیکش میں بیان دینے کے لیے بچوں پر دباب ڈالا گیا تھا دموں کے گنگا جمنہ سکول کو لے کر نئے نئے تطح سامنے آ رہے ہیں نئے خلاصے کے مطابق سکول پریشواسن نے بچوں پر اپنے پکش میں بیان دینے کے لیے دباب ڈالا تھا جانچ ریپورٹ میں اس بات کا ذکر ہے وہیں سی ایم شبراج سنگھ جہاں نے گھٹنا کو گم بھیٹا سے لیا ہے سی ایم نے کہا کہ پورے پردیش کے شیکشننگ سنسطانوں کی پرطال کی جائے گی اس دوران مدرسوں کی بھی جانچ کی جائے گی اور جہاں بھی غلط طریقے سے شکشہ دینے کی جانکاری ملے گی سخت کاربائی بھی کی جائے گی پردیش میں کچھ جگہ دھرمان طرح کے کچھ اکر چل رہے ہیں ہم ان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے پورے پردیش میں ہم نے جانچ کے بھی اندردیش دیئے ہیں ویسیس کر جو شکشنن سنسطان ہیں چاہے مدر سے چلتے ہو اگر غلط ڈھنگ سے شکشہ بھی دی جا رہی ہوگی تو ہم اس کو بھی چیک کریں گے ادھر سکول کے ویرود میں ہندو آدھی سنگچنوں کا پردرشن بھی جاری ہے سنگچن نے آروپ لگایا کہ سکول پربندھن زاکر نائک سے پریریت ہے ویوات کو دیکھتے ہوئے اور نئے تتیوں کے سامنے آنے کے بعد کئی پریجن سکول پہنچے اور فیس واپس کرنے کی مانگ کی کنگا جمنا سکول کے بچوں نے دھارمک شکشہ کے ساتھ ہی کئی آپتی جنک باتوں کا خلاصہ کیا ہے ایسے میں سکول ویوادوں کے گھیرے میں ہے جانچ چل رہی ہے امید ہے کہ جلد ہی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا آشیش جین دموں سے ہمارے سامدہ تا ہمارے ساتھ لائیو جلے ہوئے ہیں سیدھے انہی کے پاس چلتے ہیں آشیش مکھیمنٹری کہہ رہے ہیں کہ اب اس سکول کے خلاصے کے بعد ان تمام سکولوں کی جانچ کی جائے گی تاکہ پتا چل سکے کہ کہاں کچھ اکر رچا جا رہا ہے لیکن یہ سکول شکشہ ویبھاگ کا بیسک کام ہے یہ جو ادھکاری بیٹھتے ہیں ان کا کام ہے کہ جانچے اور جانچ کر دیکھیں کہ سکولوں میں چل کیا رہا ہے بہرحال اس معاملے کے اگر بات کی جائے کن دھاراؤں کے تحت اب تک معاملہ درج کیا گیا ہے کیونکہ اس پی کہہ رہے ہیں کہ آگے اور بھی جانچ کی جائے گی اور اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ اور چیزیں نکل کر سامنے آئے مکمندری جیسے میں آپ کو بتا دوں کہ مکمندری کے نردیش کے بعد دموں میں یہاں معاملہ قائم کیا گیا ہے بیبھن نے دھارائے ہیں ان دھاراؤں کے تحت معاملہ درج کیا گیا ہے قریب تیرہ جو پربندک ہیں جو بات سامنے آئی ہے تیرہ جو پربندک ہیں ان پر ایک معاملہ درج کیا گیا اور مکمندری جیسے جو بات کہی ہے کہ اس طرح کے جو سکولوں کا سنچالنگ کیا جاتا ہے اس کو لے کر کے لگاتار آپ مونیٹرنگ ہوگی آپ کا جو سوال تھا کہ سکول سکشے میں واقع ہے روٹین کا کام ہے کہ ان کو ان معاملوں کی جاج کرنی چاہیے تو نشیتی دموں کے جو سسٹم ہے جو اس کی ذمہ دار ہے اور لوگوں کے دوارہ جاج میں کیا کچھ پایا گیا ہے اور کیوں کر اس طرح کی جاج سامنے نہیں آئی ہے ان سبھی چیزوں کو لے کر کے بھی آگلے جو جاج کے بندو ہے اس پر بھی کچھ آگامی دنوں میں معاملے قائم کینڈی کی بات سامنے آ رہی ہے معاملہ قائم کیا گیا ہے مقبنتی کے دردش کے بعد آگامی دنوں میں ان دھاراؤں میں بھی اضافہ کیے جانے کی بات سامنے آ رہی ہے پونی جی بہت شکریہ آپ کا اس جانکاری کے لیے تو آنے والے دنوں میں اور دھارائے جو سکتے ہیں کئی سارے لوگ اس کے زد میں آئیں گے گناہ سے اس وقت کی بڑی خبر دردناک ساکھات سے میں چار لوگوں کی موت ہو گئی دو بائیک آپ اس میں پھڑ گئی اور اس میں چار لوگوں کی جان چلے گئی مرتکوں کے شو بینہ گنج شاس کی اسپتال لائے گئے ہیں کونیا کلا گاں کے یہ سبھی رہنے والے بتائے جا رہے ہیں چاچوڑا تھاناک شیطر کا یہ پورا معاملہ ہے پولس موقع پر پہنچ گئی تھی یہ بڑی خبر اس وقت گناہ سے آپ کو بتا رہے ہیں حادثہ پیش آیا سارک حادثہ جس میں چار لوگوں کی اکال موت ہو چکی ہے اور یہ وجہ اس کے پیچھے دو بائیک کا آپ اس میں بھیڑنا بتایا جا رہا ہے زائر سی باتیں کہ رفتار زیادہ تیز ہی رہی ہوگی جس کی وجہ سے چاروں لوگوں نے دم توڑ دیا شووں کو لائے گیا ہے بینہ گنج کے شاس کی اسپتال یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو مرتک ہیں یہ کونیا کلا گاں کے رہنے والے ہیں چاچوڑا تھاناک شیطر کا یہ پورا معاملہ سیم شیورات سنگھ چوہاں نے کملناتھ پر پرہار کیا ہے اور سیم نے ان کے منصور جانے پر تنسگسا اور کہا کہ جب چناؤ آتا ہے تب کملناتھ کو منصور یاد آ جاتا ہے کملناتھ کے سیم فیز ہونے پر بھی انہوں نے نشانہ سادھا اور کہا کہ شادی ویباہ کچھ ہوا نہیں ہے لیکن لوگ شیروانی سلوہ کر بھوم رہے ہیں چناؤ آتا ہے تب ہی انہوں نے منصور یاد آتا ہے اتنے سال کو نہیں گیا پہلے بھو یہ تو بتا دیں موتوں پہ راجنے تک روٹیاں سیکنا یہ کانگریز کا ہی سگل رہا ہے چناؤ آئے تو چل دو اب تک کیوں نہیں گیا پہ پلیا اب نیتہ کوئنے مجھے سمجھ بنی آتا کوئی کہتے ہیں بھابی پھر وہی کہلواتے ہیں اوشیم بھابی اور انہی کی پارٹی کے ایک نیتہ کہہ دیتے ہیں کوئی فیسی نہیں ہے ابھی تو سادی ویباہ کچھ ہوا نہیں ہے تیبی نہیں ہے لیکن لوگ سیروانیاں سلوہ کے پہن کے گھوم رہے ہیں سوٹنا کا پاس جلاہوں میں لٹھم لٹھا ادھر پورو منطری جیوردھن سنگھ نے بڑا بیان دیا ان کا کہنا تھا کہ بی جی پی کی کئی دگج نیتہ کانگریز کے سمپرک میں ہیں اور جیسے جیسے ویدھان سبح چناؤ قریب آئے گا یہ لوگ کانگریز میں شامل بھی ہوں گے جیوردھن سنگھ نے کہا کہ جو گھٹ بازی کا پرکوپ پہلے کانگریز میں تھا اب وہ بی جی پی میں پھیل چکا ہے انہوں نے کہا کہ کانگریز پوری طرح سے ایک ہے پہلے کانگریز پوری طرح سے ایک ہے